آپ کسی ریشٹران میں جائے اور ایک کافی آرڈر کریں اور کافی کے مک کے اوپر یہ لکھاوا ہو کے ایک دن تم اور ہر وہ انسان مر جائے گا جو تم سے محبت کرتا ہے اور کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کازیم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے Everything is Fucked یہ کتاب ہے مارک مینسن کی اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے کتاب امید سب کچھ خسارے میں ہے یہ کتاب جو ہے وہ آپ کے اندر ایک امید جگہتی ہے کس قدر تاجب کی بات ہے رابطے جتنے آسان ہو گئے ہیں لوگ اتنی زیادہ نفرت ایک دوسرے سے کرنے لگے ہیں عجیب بات ہے کہ زندگی آسان ہو رہی ہے مگر لوگ مایوس ہو رہے ہیں کیوں مادی اعتبار سے سب کچھ بہترین ہے ہم سے زیادہ کوئی آزاد نہیں انسانی تاریخ میں ہم سے زیادہ کوئی صحت مند اور دولت مند کوئی نہ گزرا ہوگا مگر افسوس ہے کہ روح زمین پر ہر جانب تباہی ہے زمین کی گرمی پڑ رہی ہے حکومتیں ناکام ہو رہی ہے مشیعتیں زمین بوز ہو رہی ہے مگرد کے لوگ مایوس ہیں مایوسی کفر ہے کفر تباہی ہے تباہی واضح ہے واضح احساس ہے یہ امید چاہتا ہے امید کیا ہے کہاں ہے اور کیسے ہوگی جو کچھ ہو رہا ہے وہ محسوس کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں مگربی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ مایوسی ہے لہٰذا امید کی ضرورت ہے جرمن فلسفی نٹشے کے معروف جملے ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ پیدا ہی نہ ہو اگر پیدا ہو جائے تو جلدی مر جائے کم و بیش یہی مایوسانہ کیفیت فلسفی کی پوری کہانی پر چھائی ہے کتاب امید اسی کیفیت کا تسلسل ہے سچی بات ہے کہ تم دل سے کس طرح کسی کو تمہارا دن اچھا گزرے کہہ سکتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ سب بیکار باتیں ہیں یہ بے مانہ زندگی کے عزیر سے بچنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے تمہاری والدہ کے مرز کا ٹھیک علاج ہوتا ہے یا نہیں تمہارے بچے کالج میں داخل ہو پاتے ہیں یا نہیں اگر جنگل آگ میں جل جائے تو سمندروں کا پانی بلند ہو جائے یا گلیشئر پگل جائے ہواوں میں سنسناڑ آ جائے یا کوئی مخلوق ہمیں بھاب بنا کر اڑا دے مگر نہیں تم پرواہ کرتے ہو تک ہار کر تم خود کو آخر کار اس بات پر آمدہ کرتے ہو کیونکہ تم اپنے اندر کہیں گہرائی میں اس تلخ سچائی سے واقف ہو اگر ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں تو دیکھو یہ تمہاری امید ہے جو تمہارے اندر سے بول رہی ہے تمہارے دماغ میں یہ کہانی اس لئے گردش کر رہی ہے کہ تمہاری صبح با مقصد ہو سکے کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کی زندگی میں اہمیت ہو اگر ایسا نہ ہو تو جینے کی کوئی امنگ نہ رہے اگر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو تو یہ دماغ خرابی میں پڑ جائے مچھلی پانی کے بگر زندہ نہیں رہ سکتی انسانی نفس امید کے بگر مردہ ہے یہ امید ہمارے نظام نفس کی توانائی ہے یہ نا امید ہو جائے تو ختم ہو جائے گی ہمارے لئے مستقبل سے مایوسی روحانیت کی موت ہے اگر امید ہی نہ ہو تو پھر زندگی ہی کیوں اکثر لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ خودکشی کی زد غصہ یا اداسی نہیں خودکشی کی زد مایوسی ہے ایک مہب اندھیرہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سب بکوا سے مایوسی ویڈانی کی مانن ہے یہ احساس کہ کہیں جینے کی کوئی وجہ نہیں کوئی کیوں جیے مایوسی سے کیسے بچا جائے امید تعمیر کرو اسے اولین کام بنا لو زندگی کے مانے سمجھو اس دنیا میں تمہارا کیا مقامیں سمجھو تاکہ امید پیدا ہو امید ہی وہ چیز ہے جس کے لئے خوشی خوشی جان بھی دے دینی چاہیے یہ امید ہے جو اپنے وجود سے بلند ہونے کا احساس ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس طرح مرے کہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے یہ امید ہی ہے جو ہمیں تلخ سچائی کے ہاتھوں تباہی سے بچا سکتی ہے اس قبل میں کچھ بہتر کی امید ہے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل تھنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ